بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر ایک خلافت عثمانی پر ایک حادثہ عظیمہ حضرت ذنورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں منافقین کی سازشیں پولے بالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلتی ہے مسلمان بھی وہ جو خائر الخلق البادر انبیاء کہلانے کے مستحق ہیں خلافت کا سلسلہ جب امیر معوی رضی اللہ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفہ راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا معوی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے آپ اپنے بعد کے لئے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے باقضاء حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے جزید کا نام آباد کی خلافت کے لئے پیش کیا جاتا ہے کوفر سے چالیس مسلمان آتے ہیں یا بیجے جاتے ہیں کہ معوی رضی اللہ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا اس کے لئے بیعت خلافت لی جائے حضرت معوی رضی اللہ عنہ کو شروع میں کچھ تطلبی ہوتا ہے اپنے مخصصین سے مشرع کرتے ہیں ان میں اختلافات ہوتا ہے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان عذرات کے سامنے اول تو خطاب سنت کا یہ حصول تھا کہ خلافت اسلامیہ نبوت ہے اس میں راست کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بلکہ ضروری ہے کہ ازادانہ انتخابات سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے دوسرا ان کی نگاہ میں یزید کی ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام مالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے ان عذرات نے اس تاجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخری دم تک مخالفت پر ہی رہے اسی حق گوئی اور حمایت اے حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں داز و رستن اور کوفہ و قربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود اکاون سن حجری میں حجاز کا سفر کیا مدینہ تیبہ تشریف لائق ان سب عذرات سے نرم و گرم گفت ہوئی سب نے کھلے طور پر مخالفت کی ام المومنین حضرت عائشہ سے شکایت اور ان کی نصیت امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ عذرات میری مخالفت کرتے ہیں ام المومنین نے ان کو نصیت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دمکی دیتے ہیں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے وہ عذرات کوئی معافقت میں رائے دیتا ہے کوئی مخالفت میں یزید کا فاسق اور فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اگلی قسط نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی ضرور دیکھئے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب